السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت ہم نے کچھ دن پہلے ایک موبائل خریدا تھا جو کہ پچیس سو روپے میں خریدا تھا اس موبائل میں کچھ گڑبڑی تھی کچھ پروبلم تھا اس کی وجہ سے اس نے مجھے پچیس سو روپے میں دے دیا اور اس موبائل میں جو پروبلم تھا میں نے اسے دور کر دیا ہے یعنی کہ میں نے اسے ٹھیک کر دیا ہے اب جو لوگ اس موبائل کو دیکھتے ہیں تو مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس موبائل کی قیمت اب چار ہزار رکھوں اور چار ہزار میں بیچوں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا خرید کی طرف سے اجازت ہے جائز ہے کہ پچیس سو روپے کا سمان چار ہزار میں بیچنا آپ اگر بتا دے اس کے بارے میں تو بڑی مہربانی ہوگی تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے اس موبائل کو پچیس سو روپے میں واقعی میں خریدا تھا اور اس میں جو پروبلم تھا اسے آپ نے ٹھیک کر دیا چاہے پیسے لگا کے کیے ہو یا پھر بغیر پیسے کو اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ چار ہزار میں بیچیں تو بلکل بیچ سکتے ہیں شریعت کی طرف سے بلکل جائز ہے اور یہ صرف موبائل ہی کے بارے میں نہیں بلکہ آپ کوئی بھی سمان اگر آپ سو روپے میں خریدتے ہیں مطلب مثال کی طور پر سو روپے میں خریدتے ہیں اور آپ اسے پانچ سو روپے میں بیچنا چاہتے ہیں تو بلکل یہ جائز ہے آپ اگر ایک ہزار کے چیز کو اگر دو ہزار میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ بلکل جائز ہے باقی اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاوائی فیض الرسول فتاوائی رزیعہ رد المہدار ان تمام کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگا باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں